بسم اللہ الرحمن الرحیم کن ہو اللہ ور اللہ سمت لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کتوان آیت صدق اللہ اللہ لزیم لیکچر نمبر 25 ہے اور اسیسمنٹ کے چپٹر کا ہمارا آج یہ فورت لیکچر ہے یہ تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں پنجاب کے سوڈنٹ کے لیے یہ ٹیبل امپورٹنٹ ہے باقی سوڈنٹ کے فیڈرل کے سوڈنٹ اس کو سکپ کریں گے اس کو تیار کرنے کی ان کو بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے bcq body checking questionnaire bcq stands for abbreviation paper میں آ سکتا ہے body checking questionnaire یہ research کے اندر use ہوتا ہے the main difference between single and multiple choice question بعض اوقات آپ کو جب mcqs test attempt کرتے ہیں na online تو اس میں ایک سے زیادہ option بھی choose کرنے کا آپ کو chance دیا جاتا ہے ایسے ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جیسے کوئی آپ whatsapp کے در پول کریٹ کر دیں تو وہاں پہ آپ کے پاس option ہوتا ہے کہ آپ ایک answer پہ ٹک کریں کر سکتے ہیں یا دو پہ یا تین پہ تو وہ جب ہم وہ پول کریٹ کر رہے ہوتے ہیں mcq generate کر رہے ہوتے ہیں whatsapp کے اندر دو ہم اپنی مرضی سے اس کو اگر close کر دیتے ہیں کہ نہیں single answer چاہیے تو اسی طرح اگر کسی mc group پہ صرف ایک tick کرنا ہو ایک دروس جواب نہیں بتانا ہو single choice تو اس کو کہتے ہیں single choice question ٹھیک ہے اور multiple choice question کیا ہے جب آپ کو ایک سے زیادہ جو جواب ہے دروس جواب ہے وہ choose کرنے ہو تو اس کو multiple choice question بولا جاتا ہے پی بی سی سی کو ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں curriculum کے chapter کے اندر پنجاب board committee of chairmenz ہیں یہ دوزار انیس کے اندر پنجاب کے نو جو بائیس ہیں ان کا نو boards کا ان کا اپس میں جو اتفاق ہوا تھا کہ ہم پورے پنجاب کے اندر جو انتحان ہے وہ ایک طرز کا conduct کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے انہوں نے جو meeting کی تھی یہ اس meeting کا خلاصہ ہے دوزار انیس کی meeting کا وہ یہ تھی کہ دوزار بائیس میں آپ نے پچھلے lecture میں blue taxonomy پڑھی ہے blue taxonomy کے بارے میں آپ کو اس دن چونکہ lecture lengthy ہو گیا تھا یہ آپ جب تک اس department کا حصہ ہے نا یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی اس lecture کو ایک دور پھر ایک دور سن لیجئے گا solo اور blue والے کو انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ زنگی پر یاد رہیں گے چیزیں میں نے کوچش کی تھی آپ کو simple example کے ساتھ بات سمجھانے گی اس کو رٹا لگا لیں نہیں یاد ہوتی لکچر سن کے یاد کر لیں یہ لازمی لازمی پوچھی جاتی ہے ہر جگہ اس کے استعمال اس کے components اس کے domains ٹھیک ہے اور اس کے برائے آپ کا education system نہیں جال سکتا blue taxonomy کے برائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہی تینوں چیزیں ہیں تینوں level ہیں knowledge understanding and application ٹھیک ہے تو اس میں تین categories میں divide کیا گیا تھا تین تری years میں کہ پہلے سال دوزار بائیس میں جو knowledge ہے یعنی اب اس میں دیکھیں رٹا لگا ہے knowledge memorization ہے ٹھیک ہے تو ستر فیصد knowledge ٹوینٹی پرسنٹ understanding اور صرف ٹین پرسنٹ application ٹھیک ہے اچھا فیز ٹو میں تیس میں یہ پنجاب والوں کے لیے پہلے میں بتایا ہے کہ 50% knowledge ہوگا 35 understanding and 15 application ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پنجاب والے اس کو دیکھ لیں گے اب یہاں سے آپ اندازہ دکھائیں کہ ہم bloom taxonomy کے جو lords ہیں نا ہم تو صرف ان کو focus کر رہے ہیں ہارڈس کو تو نہیں کر رہے نا کہیں کوئی hot نظر آرہی ہے آپ کو ھائر آرڈر تینکنگ سکل کوئی نظر آرہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ سے یہ بھی سوال آ سکتا ہے کسی test interview میں کہ ہم جو ہے وہ bloom taxonomy یا cognitive domain کی کون سی skills کو میر کر رہے ہیں تو یہ تین آ سکتی ہیں یا lords اور hot کا پوچھا جائے وہی ہم hot پہ نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم تو صرف lords کو میر کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا جی hot اور lords کا difference پتا ہے نا جی سب کو کسی کو نہیں پتا ہے تو بتائیں یہ سر یہ ہے یہ فرس تری hot اور نیکس تری جو ہے lords سوری فرس تری lords ہیں اور یہ اوپر اولے تری hot ہارڈر تینکنگ سکل ہیں اچھا یہ تو جو ایک سمپل سی سلائیڈ تھی اب اس کے بعد ہمارا جو اہم ٹاپک ہے اگلا وہ ہے سٹیپسی میرمنٹ 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 میریشن میں کتنے سٹیپس ہوتے ہیں وٹو میر کیا ہم نے میر کرنا ہے ڈیویلپنگ ٹیسٹ اس کے لیے ٹیسٹ بناتے ہیں اڈنسٹرنگ ٹیسٹ ٹیسٹ کرواتے ہیں مارکنگ ٹیسٹ ٹیسٹ کی مارکنگ ہوتی ہے ریزرڈز ریزرڈ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ سٹیپس ہوتے ہیں میرمنٹ کے اندر ٹھیک ہے کیا میر کرنا ہے سبجیکٹیو اوبجیکٹیو ٹیسٹ کیا ہوگا کس طرح کر لیا جائے گا ڈیویلپنگ ٹیسٹ اس کے لیے پھر ٹیسٹ بنائے جائے گا ایڈنسٹرنشن آف در ٹیسٹ ٹیسٹ کروکٹ ہوگا مارکنگ پیپر کو نمبر لگائے جائیں گے سمرائزنگ فائنل ریزرڈ شیئر کیا جائیں گے یہ میرمنٹ اگر ویشن ہم کیوں کرتے ہیں سیلیکشن ڈیسیجن کے لیے کسی کو آپ نے جاپ کے لیے ہائر کرنا ہے کسی بچے کو آپ نے کسی کمپیٹیشن کے لیے جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سیلیکشن ڈیسیجن اچھا اسی طرح آپ نے کسی بچے کو ایک گریڈ سے اگلے گریڈ میں پروموڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اگلے گریڈ میں پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے چھتی سے ساتھ ہی میں دوسری سے تیسری میں پلیسمنٹ کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہیں کلاسیفیکیشن یا گریڈنگ سوڈنٹ سوڈنٹ کو کلاسیفائی کرنے کے لیے ان کو گریڈ دینے کے لیے گریڈ کی بیس پر ان کو ڈیوائیٹ کرنے کے لیے اچھا ہے اس کے بعد موٹیویشن سوڈنٹ کو موٹیویش کرنے کے لیے ٹھیک ہے بچوں کو موٹیویش کرنے اس کی بیس پر جو اچھے بچے تھی آپ ان کو موٹیویش کرتے ہیں انکریج کرتے ہیں ایمپروو انسٹرکشن انسٹرکشن ان لرننگ اب اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ پچھلے سال آپ کا تعلیمی صورتیار بڑی اپتر تھی تو اب آپ کیا کرتے ہیں انسٹرکشن کو بہتر کرتے ہیں مزید teaching methodologies کو teaching aids کو use کرتے ہیں شب ایمپروو انسٹرکشن جنجمنٹ جنجمنٹ آف کوالیٹی آر پراو سس اب کسی بھی پراو سس کی کوالیٹی کو جج کرتے ہیں یہ اچھا چاہ رہا یا نہیں چاہ رہا اور اس کے ساتھ پیڈنٹس کو ریپورٹ کرنے کے لیے وہاں دین کو ریپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی بچے کی یہ اب بوزیشن ہے یہ کچھ چون ہے وہ پرپل سے اب ایک اور اہم ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف اسیسمنٹ اور ایویویشن یہ آپ آرے دی پڑھ چکے ہیں ہم اس کو کوئی کورویو لیں گے بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی مجھے ان چاروں کو سیمپل ورڈ میں جو ہے وہ ڈیفنیشن اور ایگزیمپل کے ساتھ بتاتا جائے تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا جی پلیز کون بتانا چاہتے ہیں شاہب ٹائپس آف اسیسمنٹ یا ٹائپس آف ایویشن چار ہی ہوتی ہیں پلیزمنٹ، دیگنوسٹک، فارمیٹل، سمیٹل یاد رکھے گا یہ ہیلز کر لیں یہ چار نام جی شاہب جی سر پلیزمنٹ سیسمنٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ بچے کو آپ نے ایک اس کلاس مدیشن کروانے ہیں مطلب اس کی پلیز کیا ہوگی اس کی جگہ کیا ہوگی اور دیگنوسٹک ہم جو اس کی دیگنوز کرنا ہے میڈیکل سٹم نکلی ہوئے کہ اس کی کیا پیش آرہی ہوں اور فارمیٹل، آپ کی دیورن دیورن لیکچر یا ایک لیکچر دیا اس کے بااد جو آپ اسے کار رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے فارمیٹل آپ کسی بھی ٹائم یہ کر سکتے ہیں فارمیٹل، دیورن لیکچر اور فارمیٹل، اینڈ آف اگزام کی آپ مانتری ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ بھائی مدیم لے رہے ہیں ایکسیدن، تاریخ محمود صاحب کسیدن، 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 اس کی اس کی، اس کی، اس کی انسٹروکشن کے سٹارٹ میں کسی گریڈ میں پلیس کرنے کے لئے بچے کو جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک، 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 جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا، دیگنوزٹک اسیسمنٹ یہ کب ہوتی ہے میڈیکل ریزن، لرننگ ڈیفکولٹیز، لرننگ ڈیسیبلٹیز کس وجہ سے بچے کو کوئی لرننگ پرابلم ہے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ہے بچے کا تو وہ چیک کرنے کے لیے ڈائنوز کرنے کے لیے ڈائنوزک اسیسمنٹ فارمیٹیو اسیسمنٹ یہ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جو دیورنگ لیکچر ہوتی ہے ابھی میں نے جو سوال کیا that was فارمیٹیو اسیسمنٹ ٹھیک ہے یہ کیا تھا فارمیٹیو اسیسمنٹ تھی کہ دیورنگ لیکچر جو بھی سوال آپ میں کر رہا ہوں فارمیٹیو اسیسمنٹ گے لائیے کیوں کی جاتی ہے to check student performance and to give them feedback ٹھیک ہے feedback provide کرنے کے لیے submittive جو آپ روزانہ ٹیسٹ دیتے ہیں گوگل ڈرائیو وہ آپ کا submittive assessment ہوتی ہے done after the instruction ٹھیک ہے تو ان کو ہم جو ہے چار ٹائٹس آف اسیسمنٹ ہوتے ہیں کچھ بکس کے اندر نا objective بکس کے اندر یہ placement کی جگہ continues کو لکھا ہوتا ہے اکثر کے اندر placement ہی لکھا ہوا ہے چار ٹائٹس کے اندر ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ایک لائن میں لکھ دیا کہ اگر mcqs میں اس طرح کی situation آجائے تو پریشان نہیں ہونا اچھا اب اس کے بعد اس سے اور اہم topic ہے وہ ہے phases of evaluation plan process and product تین component ہوتے ہیں evaluation کے یہی تین phase ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں نے کل شادی میں جانا ہے تو میں آج اس کی تیاری شادی کروں ٹھیک ہے process کل میں نے تیاری شروع کر دی ہے کپڑے شپڑے پہن رہا ہوں پرفیوم میں گا رہا ہوں تیار ہو رہا ہوں تھوڑا ٹائم میں لگاتے ہیں میرے تو وہ ہی 10-12 منٹ لگا اب product کیا ہے کہ میں وہاں پہنچ گئی ہوں ایک استار plan کرتا ہے کہ اس نے کس class کا test لینے کس subject کا test لینے test کا pattern کیا ہوگا کتنے marks کا ہوگا کس دن ہوگا sitting plan and سب کچھ وہ ساری چیزیں جو test لینے سے پہلے افتاد کرتا ہے planning phase کہلاتا ہے ٹھیک ہے first phase ہے جس میں situation analysis کیا جاتا ہے کس چیز کا انتحان لینے ہے بھئی آپ نے test کس طرح کا بنانا ہے test بنا لیا ٹھیک ہے test بنانا اسی step کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اچھا objective دیکھ لیا test طریقہ کار دیکھ لیا پھر کس subject کا کس time کیسے لیا جائے گا یہ سارا planning phase کے اندر آتا ہے دوسرا process phase اب اس phase میں اس test کو conduct کیا جاتا ہے class یا school کے اندر بچوں کو اسی time میں جو schedule time ہوتا ہے جو planning میں ہم نے final کر چکے ہوتے ہیں تو process ہے product کیا ہے یہ end ہے اب اس پہ analysis ہوتا ہے ٹھیک ہے scoring number لگانا list بنانا result share کرنا ٹھیک ہے result کی base پہ decision making کرنا یہ product phase کہلاتا ہے سمجھ لگ نہیں چھتی class کے اس طرح ہے آپ دسویں class نویں class کے ہیں کسی بھی class کے ہیں آپ چاہتے ہیں bio کا paper آپ نے لینا ہے english کا urdu کا لینا ہے آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں chapter decide کرتے ہیں کہ پہلے تین chapter کا test لینے آگا ٹھیک ہے objective ہوگا کوئی کوئی اس کے پیچھے آپ کا وہ آپ کو پتا ہوتا ہے objective کی base پہ آپ اس کا course decide decide کرتے ہیں کہ یہ ہوگا test کا method کے test objective ہوگا subjective objective ہے تو mcq base ہے fill in the blank true false ہے drag and drop short question کس طرح ہوگا subjective ہے تو پھر subjective کی کتنی diets ہیں شاہ بار تیاردو کون کونسی صورت تیاردو شاہ بار short and long open ended and close ہاں یہ انہا technical نام ہے short and long کوئی نہی et koncept اچھا ہے mashallah جس ہم کلوس اینڈ ایرسوانس ایرم آخون معیات پروسس ایرم آخون ایرم آخون ایرم آخون ایرم آخون ایرم آخون سکس سکس ملو سکس بچوں کو شیئر کر دیں پیرنٹ کو ٹیکس میسج کر دیے تو یہ پروڈکٹ فیز ہے ٹھیک ہے تو تین فیز ہوتے ہیں ویلویشن کے چار ٹائپس اور تین فیز اب اس سے اگلا اہم ٹاپک یہ اس سے بھی اہم ٹاپک ہے اس سے بڑا سوال آتے ہیں آئیٹم ڈیویلپمنٹ آئیٹم ڈیویلپمنٹ اچھا ہم نا اپنے اس کے اندر اگزیمینیشن سسٹم کے اندر یہ جو ایک سوال بناتے ہیں ایک سوال اس کو آئیٹم کہا جاتا ہے مثال کے پر پر یہ نظر آ رہا ہے name the longest live land animal ٹھیک ہے لینڈ اینیمل دنیا کا سب سے بڑا کونس ہے ٹائگر گرافرے چیتا اور ایلیفنٹ آنسر ہے ایلیفنٹ ٹھیک ہے اب یہ ایک آئیٹم ہے پورا یہ کیا ہے ایک آئیٹم ہے اب اس میں کیا چیز موجود ہے سوال یہ قویسٹن اس کے اندر آنسر ہے دی آنسر آ گیا ہے آپشن یہ بھی موجود ہے آنسر بھی موجود ہے اور آپ یہاں پہ اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی ایڈیشن کر لیں کہ اگر یہ مطلب اس کے مارکس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ مارکس کتنے ہوں گے ایک ہے دو ہے وہ بھی ساتھ چامل کر لیں تو یہ مکمل ایک آئیٹم بن جائے گا ٹھیک ہے اب آئیٹم کس کو کہتے ہیں ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ہمارا وہ دیفرنٹ سوالات پہ مجتمل ہوتا ہے تو بیسیکلی جو آپ کا آئیٹم ڈیولپمنٹ کا کونسپٹ ہے نا یہ اس ٹیسٹ کے ایک ٹیسٹ کے اندر تینوں چیزیں ٹھیک ہے سوالات کو تیار کرنا ان کو دیکھنا ٹھیک ہے یا غلط ہے اور پھر ان کو یوز کرنا یہ میں جو ایٹم سی کی اس ٹیسٹ آپ کو دیتا ہوں ہم یہ ٹیسٹ بنیں پھر پہلے ورڈ میں بنیں پھر ان کو اس میں ورڈ میں مسٹیک ہو سکتی ہے پھر اگلے سٹیپ پہ ان کو جو ایڈمن ہے وہ گوگل ڈرائیو پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ کوئی ایومن ایرر ہوتی ہے کسی نے کسی ٹیسٹ میں تیسے چوتھے ٹیسٹ میں آپ لوگ پلیز مجھے لازمی ایڈنٹر فائر کر کے دیا کریں کیونکہ میں تو نہیں دیکھتا ہوں تک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ ایڈمنٹ کرتے ہیں کوئی آپ کو لگے کہ اپنے ٹیسٹ ایڈمنٹ کرتے ہیں کچھ سیڈنٹ بتاتے ہیں بہت اچھے ہیں فاتمہ ہیں وہ تو تقریبا بتاتے ہیں مجھے کے ساتھ یہ ایشو ہے تو میں فوری طور پر اس کو کریکٹ کرتا ہوں تاکہ جو لوگ بعد میں اس کو ٹیمٹ کریں ان کو مسئلہ نہ ہے جو بھی اس طرح ایک ادنٹیفائی کریں تو پلیز بتایا کریں بوک کے اندر بھی ہو سکتی ہے نوٹس کے اندر بھی ہو سکتی ہے چیزیں سکیپ ہو جاتی ہیں تو یہ انیلیسز ہے تین چیزیں ہیں کس چیز کو آئیٹم یا قویسٹن فارا ٹیسٹ آئیٹم کو عرف عام میں ایڈکیشن کے اندر قویسٹن سمجھا جاتا ہے عام طور پر بٹ اس کا مطلب صرف قویسٹن نہیں ہے میں نے آپ کو بھی ایک ایگزیمپل بھی لکھائی ہے کہ یہ صحیح چیزیں آئیٹم کہلاتی ہیں تو آئیٹم کی ایک اور دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جنرل ڈرم ریفرنگ تو ایک ویسٹن پروبلم یعنی قویسٹن یا پروبلم ایک ہی بات ہے چوائسز یا اوپشن ایک ہی بات ہے کریکٹ آنسر سکورنگ سکیم اینڈ آوٹکم اب دیکھیں سکورنگ سکیم سے مراد اس کے نمبر کتنے ہیں یہ سارے کلیکٹیولی کیا کہلاتے ہیں آئیٹم کہلاتے ہیں سنگل قویسٹن اور ٹاسک اور ٹیسٹ اور اسیسمنٹ ڈیزائن تو میر اسپیسیفک سکیل اور نولج ایک سوال جو بچے کی کسی خاص نولج کو مہیند کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو آئیٹم کہا جاتا ہے اب دیکھیں سوال کے اندر اس کا جواب اس کے اگر ایم سی اوپشن اس کے نمبر کتنے بھی یہ سارے چیزیں آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ آئیٹم بن جائے گا اب ایک ٹیسٹ کے اندر ایک آئیٹم ہوگا یا ڈیفرنٹ آئیٹم ہو سکتے ہیں شاہ باش جی سوال ہے آپ سے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں سوال جب اتنے سارے ہیں تو ہے تو پرپریشنジャسی isn't use of item is known as item development دوسری کی definition process of creating question for assessment ensuring they are clear relevant and align with the test object یعنی ایسے سوال بنانا ٹھیک ہے جو کہ clear ہو واضح ہو relevant ہو یعنی جو پڑھا سپڑھایا گیا اس سے متعلقہ ہو اور جو objectives ہیں ان کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہو linked ہو ان سے اٹھ کر نہیں ہو اچھا اب یہ تو ہوگیا آئیٹم اور آئیٹم ڈیویلپمنٹ اب جو آئیٹم ڈیویلپ کرتے ہیں صاحب دارے اس کو کہیں رکھتے ہو ہیں ہم پی پی سی کے پاس ایس پی سی کے پاس اے جے کے پی سی بھیتنے سارے قویسٹن پڑے ہوتے ہیں اس ہی میں سے پیپر بناتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پیپر اردہ فرنیہ بنت ہے نیور وہ آئیٹم بینک میں سے اٹھا کے آپ کا پیپر بنا کے دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آئیٹم بینک ٹھیک ہے یعنی آپ کا آئیٹم کو تیار کرنا ان کو مینٹین کرنا سٹور کرنا کلاسیفائی کر دینا بینک میں آپ جاتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جوائنٹ اکاؤنٹ کھنانا ہے یا اپنا لگ کا کھلوانا ہے ٹھیک ہے اچھا سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے یا کرنٹ کھلوانا ہے ٹھیک ہے زکاة آپ اس میں سے دیں گے یا خود پی کریں گے مطلب کلاسیفائی کرتے ہیں آج جی اسی طرح یہ بھی ایک بینک ہوتا ہے سوالات کا اب میرے پاس جا نا میں آپ کو اگر وہ دکھاؤں چلے آپ اس میں لگ جائیے اب آپ بچے تو نہیں ہیں کہ یہ جو ایڈوکیشن کا کورس ہے نا اس میں ایک فائل کا نام ہے میرے پاس ایک فائل پڑی اس کا نام ہے ایڈوکیشن اب اس کے اندر نا بوکس کا الگ سے ایک فولڈر ہے اچھا ٹیسٹ کا الگ ہے پاور پوائنٹس کا الگ ہے جو پیپر ہوتے ہیں ان کا الگ ہے اسی طرح آپ جب بوکس کے اندر جائیں گے تو پھر سبجیکٹیو میں آپ جائیں گے تو اس کے ورجل پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹ کے الگ وغیرہ اب یہ دیکھیں ساری چیزیں بقاعدہ مینٹین اور سٹور اور کلاسیفائی کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تاکہ جب بھی کوئی بھی مجھے کوئی کوئی پوچھتا ہے کہ یہ آپ کی فلاں ٹیسٹ میں یہاں پیش ہوگا تو مجھے سوچنا نہیں پڑتا مجھے صرف یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ مجھے آپ چیکٹر نمبر بتائیں ٹھیک ہے یا ٹیسٹ نمبر بتائیں تو فوری وہاں پہ جا کر اس کو کریکٹ ہوں گا لے اسی طرح آپ کے جو پی پی ایسی ہیں پی ایسی ہیں جو بھی امتحان ہوتے ہیں تو اس میں آئیٹم کو مینٹین سٹور اور کلاسیفائی کر کے رکھا جاتا ہے کیوں؟ ٹو فسیلیٹیٹ آئیٹم ریویو آئیٹم ان آئیٹم کو دیکھ کے آئیٹم ڈیولپ کرنے اور اگزیمنیشن کے لیے یوز کرنے کے لیے کسی بھی وقت آپ ان کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ ارلارج اورگنائز ڈیٹا بیس آف آئیٹم ٹیپکلی سٹورڈ بائی سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ وائز سٹور ہوتا ہے ایک سبجیکٹ نا تو اس میں ایزی ایک چپٹر کے اور ڈیفیکٹ اور میڈیوم لیول کے ان کی بھی ڈیوی ان کی ہوتی آئیٹم بینک کے اندر تو یہ کیا ہے؟ سوالات کا مجموعہ ہوتا ہے جو سٹور کیا جاتا ہے ضرور پڑھنے پر وہاں سے سوالات لیے جاتے ہیں آئیٹم پول کیا ہے؟ آئیٹم پول ایک سوالات کا پول ہے نا ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر آئیٹم بینک ہے نا تو اس میں پیٹا بوجی اس میں کریکلہ اس میں سائیکالوجی فلوسفی ساری چیزوں کے وہ موجود ہیں جو کوسٹن ہیں آئیٹمز ہیں موجود ہیں آئیٹم پول کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ ایک ٹیسٹ بنانے کے لیے ایک سبجیکٹ کا جو ایگری گیٹ ہے نا ایک سبجیکٹ کے سوالات کا مجموعہ وہ آپ کا پول کہلاتا ہے ٹھیک ہے؟ بینک اوورال سارے آئیٹمز پڑے ہیں ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر مختلف اکاؤنس ہوتے ہیں جیسے بینک میں آپ کو پتا ہے اور اسی طرح پول کیا ہے؟ ایک سبجیکٹ ایک سبجیکٹ کے جو سوالات ہوتے ہیں نا ان کو ہم بولتے ہیں پول اگریگیٹ آف آئیٹم فرم ویچ ٹیسٹ آئیٹمز آر سیلیکٹیڈ ڈورین ٹیسٹ ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے جوہاں وہ اٹھا لیتے ہیں پھر وہ آئیٹم پول کہلاتا ہے اب اس کے بعد جو ہے نا سٹیپس آئیٹم ڈیویلپمنٹ ہے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ اوبجیکٹیو ڈیفائن کرنا کس پرپس کے لیے آپ سوال بنانے جا رہیے؟ نولیج کا بنانے کمپریہنشن کا بنانے اپلیکیشن اب نولیج کا سوال آپ بنائیں گے تو پوچھیں گے دیفائن ایڈوکیشن ٹھیک ہے؟ اچھا آپ جو ہے وہ اگر اس کو پوچھیں گے کمپریہنشن کا پوچھیں گے ٹھیک ہے؟ تو کوئی آپ کہیں گے کہ give an example of informal education ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ نے اپنے انڈسٹینڈنگ کا پوچھ لیا اپلیکیشن ٹھیک ہے؟ what are the application of informal یا non-formal education اب یہ application level کا ہو گیا تو یہ objective کی base پہ سوال سوال بنایا چاہتا ہے تو objective آپ کا clear ہوتا ہے پھر آپ اس کی base پہ جب آپ item بناتے ہیں تو item development committees بنتی ہیں board کا paper ہوتا ہے نا ایک بندہ نہیں بناتا تین چار پانچ بندوں کو کار جاتا ہے وہ مل کے بنا لیتے ہیں یا پھر ہر بندہ الگ لگ بنا لیتا ہے ان کے سوالات کو ان میں سے کسی ایک کو choose کر لیا جاتا ہے یا ان کے سوالات کو blend کر دیا جاتا ہے تو item development committees بنتی ہیں ٹھیک ہے؟ سوالات لکھتے ہیں اور ان کو review کرتے ہیں اور پھر اس پر pre test لیتے ہیں پری test میں اس کو check کیا جاتا ہے پہلے یہ واقعی ہے سارے سوال ٹھیک ہیں اگر اس میں کوئی detect ہوتا ہے unfair question تو اس کو remove کر دیا جاتا ہے پھر اس test کو جوڑ دیا جاتا ہے کٹھا کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد test ہونے کے بعد بھی اس کو check کیا جاتا ہے کیا test واقعی ہمارا effective valid رہا کے نہیں گا امیلیٹی کے بارے میں ہم پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ دو لیکچر کے بعد تو یہ steps ہوتے ہیں item development کے یہ ایک نہ important نہیں تھا topic یہ important about item analysis اچھا کوئی آپ میں سے مجھے بتا سکتا اس کا لفظی مطلب کیا ہوگا item analysis کا شابہ question کو analyze کرنا مجھے question کو analyze کرنا مجھے everything ڈیویٹ کلے بھائی ہاں ڈیویٹ کلے بھائی ڈیویٹ کلے بھائی آپ نے آپ نہیں سمجھ کی اپنی brain storm کریں اپنے brain کو storm ڈیویٹ کلے بھائی جی جس کو ہم صرف یہ جو ڈیویٹ کلے بھائی comprehension level کا question ہوگا یہ جو ہوگا یہ اور کوئی اور بتا ہے شابہ ڈیویٹ کلے بھائی کوئی اور جی سر item کی stem کو چیک کرنا ڈسٹیکٹر کو اس کی options کو چیک کرنا اس کی marking کسی نمبر کا ہونا چاہیے تمام چیزیں جو ہے نا وہ item کی ایک ایک چیز کو چیک کرنا اس کو parts کی ہر چیز کو چیک کرنا item analysis ٹھیک analysis کہتے ہیں توڑ مروڑ کر دینا کسی چیز کو ٹھیک ہے توڑ دینا کسی چیز کو اس کو کہتے ہیں analysis ٹھیک ہے نا آپ نے پڑا ہوئے breakdown of major topic paragraph into its components ٹھیک ہے and understanding those individual components یہ کیا کہلاتے ہیں analysis آپ نے bloom ٹکسونہ میں پڑا ہوئے اسی طرح ایک جو سوال ہے نا اس کو تہذنیس کر دینا کہ بھائی کیا یہ objective کو fulfill کر رہا ہے کیا یہ easy بہت زیادہ easy تو نہیں ہے کیا یہ بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہے کیا یہ سوال جو ہے یہ جو class میں ہے سب کو یہ ایک جیسے مارک سو نہیں لے جائے گا سارے بچوں کے لئے ایک جیسے مارک سو نہیں آ جائیں گے یہ اچھے اور کمزور بچوں کو آپس میں discriminate کرے گا ان کا فرق تو بتلائے گا کہ یہ واقعی یعنی بہت زیادہ تیسٹ ایسے ہوتے ہیں کمزور بچے اچھے بچوں کے ساتھ نمبر لے جاتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے ایک بچہ بچارہ محلت کر رہا ہے اور ایک نکمہ بچے جو ہے تیسٹ بنانے والے میں احسان بنائے لے نکمہ بچے کا فائدہ ہو گیا تو اس کو مفت کے نمبر ملے ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے discriminate کرے تیسٹ اور اس کے بعد اس کے اگر ایم سی ایو بیسٹ ہے تو اس کے اندر جو ڈسٹیکٹر یوز ہوئے ہیں ادھر آپشن ہیں وہ irrelevant تو نہیں ہے مثال کے طور پر beach education is known as formal education ٹھیک ہے اب نیچے آپشن دیئے گئے ہیں school education suppose کریں اچھا دوسرا آپشن ہو curriculum development تیسرا آپشن ہو nbct ٹھیک ہے اور چوتھا آپشن ہو assessment آپ جو انا کوئی اندھا بھی ہونا تو وہ بلکل اکل سے ماکو فول اکل کیسے ہیں کہتے ہیں جسے جس کے پاس صرف ایک پرزینٹ وہ رمک ہوگی اکل کی وہ بھی کہے گا کہ یہ آپشن ہیں یہ ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ اس میں ڈسٹیکٹر تو ویسے ہی اس نے ایسے ڈال دی ہیں کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ اس کا جواب یہ ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہی item analysis basically کس چیز کا نام ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا پہلا کام کہ کیا ہمارا item objectives کی اکورڈنگ ہے ہم نے جیسے ابھی بتایا کسی نے کہ جی وہ knowledge comprehension application analysis وہ جو objective اس سے relevant کیا ہے objective کو fulfill کر رہے ہیں اچھا number 2 کیا اس کا level of difficulty یعنی یہ بہت زیادہ مشکل یا بہت زیادہ آسان تو نہیں ہے discrimination یہ high or low achiever بچوں کو آپس میں discriminate کر رہے ہیں اور اگر mcq ہے تو اس کا distractor refactor رہے کے نہیں ہے تو بھئی یہ تین important component item analysis کے اندر آتے ہیں چوتھا یہ objective والا بھی آپ کر لیں ٹھیک ہے item difficulty اس کو difficulty level یا facility index بھی کہا جاتے ہیں کہ آسانی یا مشکل دیکھی جاتے ہیں کہ test آسان بہت زیادہ آسان یا بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہے number 1 ٹھیک ہے اس کو کیا ٹیکنیکلی کیا ہوتے ہیں item difficulty یا difficulty level یہ یا پھر facility index کے تین نام ہیں دوسرے نمبر پہ discrimination index یا discrimination power آپ نے بتاتا ہے item easy تو نہیں اچھے اور کمزور بچے ان کو discriminate کر رہے ہیں نہیں اور ثرد نمبر پہ جو destructor وہ اچھے ہیں یا نہیں تو یہ تین component ہے item analysis کی ٹھیک ہے یہ سر آپ جی آپ کو pencil لے لیجیے گا سمجھنا لگے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں لگے گی تو پھر نہیں لگے گی پینسل پیج لے رہے اپنے ساتھ میں نے یہ calculation کر کے رکھی ہوں سمجھا دوں گا میں سب سے پہلے آپ دیکھنے جائیں item difficulty difficulty level facility نام ہیں جی کیا کہنی ہے item difficulty 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 یا facility index یہ 3 چیزیں کیا چیزیں بتاتی ہیں level of ease difficulty آسانی یا مشکل سوال آسان 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 کوئی بتائے گا یہ جو difficulty level یہ سوال سوال کے تحت 30% تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیسٹ بہت مشکل ہے بیلو 30% ٹھیک ہے اور اگر 70% سے اب آئے اس کا مطلب بہت ایزی ہے اور اگر 50% پر آ جائے تو اس کا مطلب بیسٹ ہے تو اس کی رینج اگر 30 سے 70 کے ان بیٹوین آنسر میں آئے تو وہ کہتے ہیں کہ آئیٹم ایکسیپٹیبل ہے نہ یہ بہت مشکل ہے نہ بہت آسان ہے اب میرے آپ سے سوال ہے کہ کون سا آئیٹم سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا میں چار اپشن دے رہا ہوں ایسا آئیٹم جس کا ڈیفیکلٹی لیول 25 ہے ایسا آئیٹم جس کا ڈیفیکلٹی لیول 20 ہے جس کا 15 ہے جس کا 5 ہے ان میں سے چار میں سے کون سب سے زیادہ مشکل جس کا 5 ہے جس کا 5 ہے جس کا 5 ہے جو 30 کے قریب آتا جائے گا 0 سے 30 کے درمیان آتا جائے گا 30 کے قریب وہ ایزی کی طرف آرہے ہیں نارمل کی طرف آرہے ہیں اور جو 30 سے جتنا پیچھے جا رہے ہیں مائک آف کر دیں جو 30 سے جتنا 1 کی طرف جا رہے ہیں مائک آف کر دیں مائک آف کر دیں نا پلیز یہ پریکٹیکل فزیکس کس کا اکاونٹ ہے پلیز مائک آف کریں مہترم یا مہترمہ اللہ کی بندوبارت سمجھ جائے پڑھو اچھا اب اسی طرح ہی ہوگا اسی طرح اگر میں کہوں کہ 75 ہے 95 ہے اور 92 ہے اور 85 ہے تو کون سی ویلیو سب سے مشکل ہوگی 82 85 92 95 جی اس کو دیکھتے ہو شاب آج 82 82 95 کیوں نہیں ہوگی سر 82 سر وہ ایزی ہوتا ہے ان میں سے ہاں سوری میں ایزی کا پوچھ رہا تھا ایزی ایس کا پوچھ رہا تھا میں ٹھیک ان میں سے کون سی ایزی ایس ہے 95 ہے سر 95 ہوگی اچھا یہاں تک آپ اس کا فارمولا سمجھتے ہیں اچھا ایک اور بات 50% میں اس کی ویلیو بیسٹ ہوتی ہے یعنی 50% اگر آتا ہے جواب تو ویلیو بیسٹ ہے اچھا این تین میں سے کون سی ویلیو بیسٹ ہوگی ٹھیک ہے 45 48 49 55 شاہ بھائی سر 49 49 کیوں کہ وہ 50 کے نیرست ہے ٹھیک ہے تو بس یہ سمجھانا چاہ رہا تھا ماشاءاللہ سارے ذہین ہیں تو سمجھا گئی ہے اب اس کے فارمولا کو دیکھتے ہیں nr nr stands for number of students who answered correctly ٹھیک ہے number of students who answered correctly یہ کیا کہلاتا ہے nr ٹھیک ہے nt کیا ہے total students nt کیا کہلاتا ہے total students اور آگے multiplied by 100 اب آپ نے اس فارمولے سے پہلے ہم نے کچھ کام کرنا ہے پھر ہی آپ کو اس کی calculation کی سمجھ جائے گی otherwise نہیں آئے گی ہم نے کیا کیا ہم نے ایک ٹیسٹ لیا ٹیسٹ لینے کے بعد ہم نے اس کے نمبر لگا دیئے نمبر لگانے کے بعد ہم نے پیپروں کو بچوں کے مارکس کی بیس پہ ascending یا descending آنڈر میں ترتیب دے دیا یعنی سب سے کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے سب سے زیادہ مارکس والا پیپر اوپر اور سب سے کم مارکس والا نیچے ٹھیک ہے سپوس کر لیتے ہیں ہماری کلاس میں سو بچے ہیں تو ہم نے کیا کرنے کہ جو ٹاپ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پیپر ہیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ میں بول رہا ہوں اور ساتھ میں ہنڈرڈ اس لیے دونوں چیزیں آپس میں مل جائیں تو کتنے پرسنٹ ٹوئنٹی فائی پر نکالیں گے جی ٹوئنٹی فائی پر ہم نکالیں گے ٹوئنٹی فائی پر ہم نکالیں گے ان بچوں کے جو کلاس میں جن کے سب سے اچھے نمبر تھی ٹھیک ہے یعنی ٹوئنٹی فائی بچے اب ہم کیا کریں گے پھر نیچے چلے جائیں گے جو بوٹم پر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بچے ہیں کتنے بنیں گے اب بھی اگر ٹوئنٹی فائی بھی بنیں گے تو بوٹم پر جان رکھے گا ٹوئنٹی فائی بچے نہیں آپ نے کاؤنٹ لینے آپ نے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لینے اگر یہ بچے آپ کے ایٹی ہوں تو آپ کا یہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بیس بچے بنیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے جو ٹوئنٹل سٹوڈنٹ ہیں وہ ٹوٹی ہوں تو آپ کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بچے کتنے بنیں گے دس بنیں گے تو یہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہے یاد رکھئے گا تو ٹوپ پچیس فیصد بچے اور ٹوپ والے پچیس فیصد لوگ والے بچے ان کے پیپر آپ نے الگ کر لینے ہیں ایٹم نمبر ون کے ڈیفیکلٹی کو چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کرتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر ایک ہے اس میں ہائی اچھیور یعنی وہ بچے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پیپر جو آپ کے پاس پڑھیں ان پرچیس پرسنٹ میں سے کتنے بچوں نے سوال نمبر ون کا جواب ٹھیک کی ہے ٹھیک ہے کتنے بچوں نے سوال نمبر ون کا جواب ٹھیک کی ہے اسی طرح آپ آ جائیں گے وہ جو لوگ پر فائی پرسنٹ کی پیپر وہ بھی آپ نے نکالے ہوئے درمیان والے پچاس کو آپ نے نیچ کرنا ہوا آپ نے رکھ دیا ان کا کوئی کام نہیں ہے آئیٹم ڈیفیکلٹی کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ نے ان میں سے بھی دیکھا کہ سوال نمبر ون کتنے لو اچھیور نے ٹھیک کیا کتنے لو اچھیور نے ٹھیک کیا سپوز کر لیتے ہیں آپ کے پاس جو بچے ہیں ٹوٹل ہماری سوڈنٹ ہیں وہ کتنے ہیں ہنڈرڈ ہیں سپوز ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ میں سے پچیس بچے آپ کے این ایچ میں آئیں گے یا ہائی اچھیور بچے آئیں گے ٹھیک اچھا جی جو این آر نمبر آف سوڈنٹ ہو آنسر کریکٹلی آپ اس میں وہ بچے بھی آئیں گے ٹوینٹی فائی پرسنٹ ٹاک والے جنہوں نے جواب ٹھیک دیا اور وہ بچے بھی آئیں گے لو چیورہ والے جنہوں نے سوالی جواب ٹھیک دیا یعنی جو بتم سے بچے پیپر پر zaten جنہوں نے پچیس ہی سی جو پر نکالیں ان میں سے بھی بچے آئیں گے جنہوں نے جواب ٹھیک دیا سوال نمبر آنم بھر کو این آرڈ کیا اچھے پوروائی مسئول بچے میں تو این ایچ کے التالی مراد وہ ٹوینٹی ٹوائی پرسنٹ بچے ہیں ان میں سے ٹھیک ہی ایک؟ یا سوال ون کا اور این این سے مراد نمبر آف لو اچیور سورنٹ جنہوں نے اس سوال کا درست جواب دیا یہاں تک لیر ہو گیا ہے سر جی سر جی یہ کورس دیجٹی میں ہیں ہاں ہاں یہ نیچے لکھا ہوئے دیجٹ میں یہ سمجھا تو ہوں تھوڑا سا ویٹ کریں یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے سر جی ترین گرہی دیجو تیچر کا جو صریب اس میں صریف کو ہمیں چھوڑ دیجون کروی ڈ يان ترشوڑی قرار کارک آپ انترہ پوچھ جائے گا پلیز یہ صریف رس میں ہے ٹی جی ٹھیک کھر ہاں جی سر یہ نر یا نہ یہ اس کے سب نروی یہ نرہ 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 نرہے ہائی اچیور سورنٹ اور آرہ رہا چیور سورنٹ ٹھیک ہے جو آنسر سر این آر ایک رو سر کہ یہ لکھا ہوگا ہے این آر تو لکھا ہوگا ہے میری بات سنہیں میں سمجھاتا ہوں ویٹ کریں این آر سے مراد ٹوٹل بچے وہ جو ہم نے پچیس سیسل ٹاپ والے اور پچیس سیسل لوگ والے چنے ہیں نا ٹھیک ہے ان میں سے ان میں سے کتنے بچوں نے جواب درست دیا یہ این آر ہے اور وہ جو ٹوٹل ہے وہ ہے فیفٹی وہ نیچے لکھنے گے سمجھ لگی ہم سر یہ سمجھ میں آگیا ہے یہ این آر مخفف تو نہیں ہے کسی چیز کا اس طرح پوچھ رہا یاد نا بتا رہا ہونا این سے مراد نمبر ٹھیک ہے اور آر سے مراد رائٹ آنسر صحیح ہے سر اچھا اب سام کرے ہم نے اس این آر سے مراد ان پچیس سیسل بچوں میں سے بھی کچھ بچوں کے سوال پیپر ٹھیک ہوگا جواب ٹھیک ہوگا کچھ پیپرز میں سے اور کچھ لو اچیورز کا بھی ٹھیک ہوگا تو دونوں کام نہیں لینا ہے تو پچاس بچے ہمارے پاس ٹوٹل تھے ٹھیک ہے انٹی ہمارے پاس پچاس تھا تو اس میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹوپ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بچے تھے ان پچیس میں سے بیس بچوں نے اس سوال کا ٹھیک جواب دیا اور دس بچوں نے جو لو اچیور تھے لو اچیور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو پیپر ہکون میں سے بھی پچیس میں سے دس بچوں نے ٹھیک جواب دیا تو این آر کتنا بن گیا تیس پچاس میں سے تیس تکسین پچاس ضرب سو سکسٹی پرسنٹ تو کیا کہیں گے جی آئیٹم ایکسپٹیبل ہوگا ایزی ہوگا ڈیفیکلٹ ہوگا شاباش ایزی گلت جواب ہے کوئی اور بتائیں ایزی ہوگا ایکسپٹیبل ایزی نہیں ہے بھئی ایکسپٹیبل ہے ایزی ہوگا اگر وہ ستر سے اوپر جائے گا ڈیفیکلٹ ہوگا اگر وہ تھرٹی سے نیچے آئے گا تھرٹی سے ستر کے ان بیٹوین تھرٹی اور سیونٹی کے ان بیٹوین اس کو ایکسپٹیبل کہیں گے ہاں فیفٹی والا بیسٹ ہوگا ٹھیک ہوگا اب اس کے ایک اور ایزیمپل لے لیں یہ ایزیمپل ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل فورٹی سوڈنٹ ہے یعنی اسی بچے ہیں اب آپ کے پاس کتنے ہیں ایٹی سوڈنٹ ٹوٹل کلاس میں ہیں تو اس کا ٹوٹی فائی پرسنٹ ٹوپ کتنے بنیں گے پیپر لیا آپ نے سوال مارکنگ کر لی نمبر لگا رہے کے بعد پیپر کو ہائی سے لو یا لو سے ہائی آسٹ آرڈر میں ترتیب دے لیا اور بیس پیپر اوپر اٹھا لیے اوپر والے بچوں میں سے اور بیس نیچے سے اٹھا لیے ٹھیک ہے ٹوٹی فائی پرسنٹ ٹوٹی فائی پرسنٹ اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس میں سے یہ تھا کہ جو ہمارے جو ہائی اچیور اور لو اچیور دونوں میں سے سپوز کر لیے کہ ٹوٹل بارہ بچے ہیں جنہوں نے ٹھیک جواب دیا چالیس میں سے ٹھیک ہے دس ہائی اچیور اور دو لو اچیور تو ٹوٹی فائی پرسنٹ ملٹی پلائٹ بائی ہندر آنسہ آتے تھرٹی پرسنٹ تو اس کا مطلب کیا ہوا جی very difficult it is it means it is difficult very difficult ٹھیک ہے اس کا مطلب تھرٹی ہے یا تھرٹی سے نیچے چلا جائے گا یہ بہت مشکل ہے ٹھیک ہے یہاں تک کوئی مسئلہ کسی کو ہے تو ابھی پوچھ سکتے ہیں بعد میں میں نہیں بتاؤں گا جی مختلف گروپ ہے ایک گروپ میں ملٹی ہے لو بچے ہیں آپ کیوں لیں گے گروپ ایسے گروپ نہیں لیں گے آپ ٹھیکٹرٹل کلاس کو ڈیائیڈ کریں گے گروپنگ آپ نے کرنی نہیں ہے یہاں پہ جی فیمل کیا پوچھ رہی ہے سرم میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ تو ٹیسٹ لینے کے بار ہو رہا ہے سٹوڈنٹس کے ڈیکارڈ کو دیکھ کر ہاں ڈی بار میں ہی کریں گے سٹ رہنے کے بارے کوئی مسئلہ جی سٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس کے ایمپورٹنٹس آپ کو نہیں سمجھا رہی ہے ایک سوال بہت مشکل ہے آپ آدھی کلاس کو نہیں آرہا اور ایک جو ہے وہ بہت اسی ہے سبسکو آگیا ہے یہ ایمپورٹنٹس ہے اس کی ٹھیک ہے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کے آگے چلتے ہیں جی سٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس کے سر یہ لو اچیور اور ہائی اچیور کو الگ الگ سے نہیں کرنا ہوگا یا ساتھ میں کرتے ہیں میں نے یہ ساتھ کرنا ہے آپ نے ہائی اچیور کی پیپر اٹھا لیے لو اچیور کو اٹھا لیے انہی میں سے آپ نے ٹوٹل این آر ٹوٹل کرنا ہے این آر آپ کا ٹوٹل ہے یہاں میں نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ این آر آپ کو کیا ہے ہائی اچیور اور لو اچیور ٹوٹل ان میں سے جتنے بچوں نے یہ سمجھانے کے لیے میں نے لکھا ہوا ہے ایک سوال جو ہے جیسے میں نے تھوڑی در پہلے کہ ایسا میں بنا رہتا ہوں کہ سارے جنہوں نے لیکچر اٹینڈ کیا اور نہیں کیا سب کئی ٹیسٹ میں ایک جیسے یہ اچھے مارس آجد اس کا مطلب میلی نائلی ہے کہ میں نے جو ٹیسٹ بنایا وہ ڈسکریمنیٹ ہی نہیں کر رہا ان بچوں کو جو پڑ رہے ہیں میں انت کرتے ہیں اور جو نہیں پڑتے ان کو تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے ٹیسٹ کے لیے اب اس کی بھی رینج ہے 0.3 سے 1 تک ٹھیک ہے یہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے ہائی اور لو ارچیور کو ٹھیک ہے اگر اس کی ویلیو 0.3 سے 1 کے ان بیٹوین آئے تو یہ آپ کا ہوتا ہے ایکسپٹیبل ادروائز نہیں ٹ ٹھیک ہے اگر اس کی ویلیو 0.3 سے نیچے ہو تو آئیٹم ڈسکریمنیٹ ہی نہیں کر رہا اس کے اس کو ایکسپٹیبل ہی نہیں مانتے ہیں اور اگر 1 ہے 1 سے زیادہ ہوگی نہیں 1 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100% ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کا فارمولا دیکھیں وہ nh اور nl آ گیا یہاں پہ بھی دیکھیں اس کا یہ فارمولا ایسے ہے nh minus nl divided by n ٹھیک ہے اب nh سے کیا مرادر بالکل وہی پروسس آپ اڈاپٹ کریں گے دوبارہ یعنی آپ نے کیا کیا ہے کہ جو 100 پیپر آپ نے لیے 100 بچوں کے اس میں سے 25 top والے 25 bottom والے اٹھا لیے اب اس میں سے دیکھ رہا ہے اب یہاں پہ ڈسکریمنیٹ آپ کریں گے کہ ہائی اچیور 25% بچوں میں سے کتنوں نے سوال نمبر 1 کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ آپ لیکھ لیں گے سپوس کریں کہ ہمارے جو ہے وہ ٹوٹل پچاس بچے تھے تو اس میں آپ نے جو ہے وہ پچیس ہائی اچیور تھے تو ان میں سے پندرہ بچوں نے ٹھیک جواب دیئے تو آپ نے نوٹ کر لیا کہ پندرہ ہے اب جو bottom والے پچیس بچے ان میں سے آپ نے دیکھا کہ صرف پانچ بچوں نے کتنے بچوں نے صرف پانچ بچوں نے اس کا صحیح جواب دیئے ٹھیک ہے ڈسکریمنیٹ آپ یہاں پہ یہ جو نیچے والا این ہے نا یہ ٹوٹل این نہیں ہوتا یہ یعنی 50 نہیں ہوگا کبھی بھی یہ ہوگا یا تو ایدر لو اچیور یا پھر ہائی اچیور پر ٹوٹل یعنی وہ بھی پچیس ہیں وہ بھی پچیس ہیں ہم ایکوال ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کا کیا ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک ویلیو برابر ہوتی ہیں دونوں ویلیو تو یہاں پہ 25 ٹھیک ہے تو پندرہ مائنس پانچ ڈیوائیڈڈ بائی پچیس تو ویلیو کیا ہوگی آپ کے پاس 0.4 تو ایکسیپٹیبل ہے کے نہیں ہے جی 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 0.3 سے 1 کے بیٹویں ہے تو ایکسیپٹیبل ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کا فارمولا پیپر لیا مارس لگائے اوپر سے پچیس پیپر اٹھائے نیچے سے پچیس پیپر اٹھا لیا درمیان والوں کو سائیڈ پر رکھ دیا پچاس پت پیپروں کو اوپر والے پچیس میں سے پندرہ بچوں نے جواب ٹھیک دیا وہ لکھ لیا نیچے والے پچیس میں سے پانچ بچوں نے جواب ٹھیک دیا وہ لکھ لیا بڑی سے چھوٹی رقم کو مائنس کر دیا جو ہے آپ کی جواب آپ کے پاس کتنا ہاتھ ہے جو آنسر یہاں پہ کتنا بنے گا 10 بنے گا یہ یہ ژوٹل لو اور ٹھیک ہے ہاں باقی اسی طرح سے آپ کوئی بھی ویلیوز یہاں پر پوٹ کرکے اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چل رہے گا کہ یہ ڈسکریمنٹ کر رہے کے نہیں کر رہے اس کی ویلیو 30 سے 70 ہوتی ہے اس کی 0.3 سے 1 ہوتی ہے اچھا اچھا اس کی جو ہےنا بلو 30 ڈیفکرٹ ہے ایک منٹ اور اس کا جو ہے 0.3 سے بلو ایک سیپٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی بیسٹ ویلیو 50 ہے اس کی بیسٹ ویلیو 1 ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی مسئلہ ہے تو پوچھیں آپ جی اچھا سار یہ جو آپ نے کہا جو n ہے وہ nl میں سے کوئی ایک ویلیو تو اس طرح جو یہ والا فرمولا اس میں اگر ہم 15 کر رہیں گے تو یہ اس کی ویلیو چین نہیں ہو جائے گی کیا نہیں ہو جائے گی چین جو اس کا result ہے 0.4 وہ تو پھر اچینج ہو جائے گا نہیں ہوتا چین فرمولا یہ ہی ہے اس کا سر آپ نے کہا کہ سر یہ جو n ہے میں ابھی بھی وہی کہہ رہا ہوں ایم جو ہے نا جو لو اچیور ہوگا جا ہاں اچیور ہوگا کوئی ایک ویلیو تو سر سر 15 میں سے 5 ہم نے سب کٹ کی کہ 10 آگے اور اگر ہم 15 کرتے ہیں تو یہ پہنٹ سکس جا کرنا پہنچ جائے گا سمجھ نہیں آرہی آپ پہنچ کیا کہہ رہے ہیں سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ لوگ سے سمجھ لگ گئی ہے کسی ایک ویلی کو لے سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہاں چاہ رہا ہے یہ جو 15 پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وہ اس بات کی سمجھ نہیں آرہی ہے یہ پندرہ پہ کس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں میں اس کا پوچھ رہا ہوں نا 25 پہ کریں گے تو ڈیوائیڈا نہیں ہوگا اچھے آپ چیک کر لیں آپ کوئی بھی اس طرح کی ویلیو سکتے ہیں مطلب لے کے امیجن کر کے آپ سارے یہ اس طرح کر رہے ہیں 15 مائنس 25 ڈیوائیڈڈ بائی 15 کر رہے ہیں آپ کے ایک ویسن میں تو 25 ہے نا تو یہ 25 پہ جگہ 15 رکھ رہے ہیں آپ نے کہا ہے نا کوئی بھی ویلیو لے سکتے ہیں ہائیئر میں سے اچیور میں سے یا بائیس اچیور میں سے میں نے کہا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ویلیو لے نہیں ہے آپ نے ہائیئر کا میں نے بولے نہیں ہے میں نے کہا ان دونوں کی ٹوٹل ویلیو جو 25 ٹوٹی فائیو ہیں میں ساتھ بار بار گیہ رہا تھا کہ یہ برابر ہوتی ہیں دونوں برابر ہوتی ہیں ہے کنفیوزن ابھی کوئی ابھی مجھے بھی ہو رہی اس بات بھی ترکلیر ہو اب مجھ میں کیا کر سکتا اور کیسے سمجھاؤں اس میں کوئی بھی جو ہے لو اچیور کا ٹوٹل نہ رکھ سکتے ہیں یہ نہیں رکھنی یہ رکھیں گے تو نہیں میں یہ کہہ نہیں رہا انہیٹ نمبر آف ہائی اچیور ہو آنسرڈ کریٹلی جنہوں نے سوال کا ٹھیک جواب دیا پچیس میں سے پندرہ اس میں پچیس میں سے پانچ تو ان کا ٹوٹل اس کا بھی پچیس ہے اس کا بھی پچیس میں سے کوئی ایک ویلیو آپ نیچے لکھو گے ٹھیک ہے اوہ اتنی لمبی سائنس سنید سر اگر برابر ہو سر اگر برابر ہو کیا برابر ہو یہ نیچ اور نیل اگر ایکول ہو تب ایک کو لے سکتے ہیں اگر ڈیفرنٹ ہو یا نیچ کو یا نیل کو اللہ کے بندوں یہ ایک دیکھیں پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ اللہ کے بندے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹی فائی پرسنٹ نیچ لوگ ہیں ٹوٹی فائی پرسنٹ نیل لوگ ہیں کیسے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک زیادہ ہوگا ایک کام ہوگا مجھے بتائیں آپ آپ نے لینی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہے ٹوٹل کا این ایسی بھی ٹوئنٹی فائی لینے این ایسی بھی ٹوئنٹی فائی لینے پھر کیسے کم یہ بڑے زیادہ ہو جائیں گے سمجھ لگی آپ سمجھ لگی آپ اس میں سے آپ نے پچیس فیصد پچیس فیصد میں کہہ رہا ہوں بار بار سمجھانے کے لیے میں نے وہ ہنڈرڈ کا فگر یوز کر لیا ہے اس میں کلیوز ہوئے پڑھیں آپ سر پچیس فیصد میں کہہ رہا ہوں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پھر ساتھ میں نے یہ بھی کہہ اسی ہوں گے تو آپ کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کتنا ہو جائے گا 20 بچے ہو جائیں گے 40 ہے تو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ 10 بچے ہوں گے صرف اسی طرح لو اچیور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لینے آپ نے بھائی تو ٹوئنٹی فگر کے تو پھر کبھی بھی آپ کے یہ بڑے زیادہ تھوڑے یا زیادہ نہیں ہوں گے ایکوال ہی رہیں گے ہمیشہ یہ نیچے والی ویڈیو ایکوال ہی رہیں گے کیونکہ یہ اور یہ ایک جتنے ہی ہوں گے آگے چلتے ہیں افیکٹیونس آف دسٹرکٹر which is the highest lake in the world لیک ٹیٹی کا لیک میچگن لیک ایر اس کو کیا پڑھتے ہیں ایری ایر پڑھتے ہیں اور لیک لیڈوگا اب دسٹرکٹر کیا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا یہاں پہ انڈسٹری ور لکھا ہوتا مثال کے طور پر یہاں پہ تربیرہ ڈیم ہم لکھ رہے تھے یہاں پہ اسلام آبال لکھ رہے تھے اسپوسٹ کر رہے ہیں اب وہ جو دسٹرکٹر ہے نا ہمارے وہ بالکل بھی ایفیکٹیو نہ ہوتے توٹلی ایفیکٹیو ہو جاتے اب یہ ساری لیکس کے ہی نام چاروں ٹھیک ہے تو آپ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ آپ کا جو دسٹرکٹر ہے نا یہ میں نے خیال میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جی جو پلیوٹڈ لیک ہے شاید مجھے کنفرم نہیں ہے اس کا نام بھی میں نے پڑھا تھا کہیں گلت اب دیکھیں دسٹرکٹر کیا ہے وہ ہے جو آپ کی اٹریکشن کیجھ کر رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یہ تینوں آپ کے دسٹرکٹر ہیں اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہم لگا جاتے تو یہ بالکل ان ایفیکٹر ہو جاتے اڈسٹرکٹر is considered effective if low achiever answer more than high achiever on the option but if high achiever answer more than the low achiever on the option it is ineffective یعنی وہ بچے جو low achiever ہیں وہ اس کو ٹک کریں گے کسی ایک option کو اب یہ سوال کے اندر option میں ہم گوش چکے ہیں کہ option B جو ہے نا اس کو زیادہ بچوں نے ٹک کیا اس پوز کریں یا C کو ٹک کیا ہے اگر C کو low achiever بچے زیادہ ٹک کر جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ جو ہے نا option C یہ low achiever نے ٹک کیا زیادہ بچوں نے تو یہ effective ہے اور اگر high achiever BC کو ٹک کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ineffective ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ test norms test norm ہمیں information دیتے ہیں کہ کیا کسی بچے نے کسی تیک آس کو سیکھ لیا یا نہیں سیکھا تو یہ تین آپ کے component تھے item analysis کے اب اس کے بعد ایک فارمولا یوں جاتا ہے guessing correction فارمولا r minus w over n minus 1 sc correct score is equal to r right answer minus w wrong answer minus n number of alternatives number of options ٹھیک ہے number of choices n سے مراد minus 1 اب دیکھیں ہم جو ہے نا choices والے کتنی طرح کے سوال ہم دیتے ہیں ہم یا تو mcqs دیتے ہیں یا true false mcqs میں چار اپشن ہم رکھتے ہیں اور true false میں دو اپشن رکھتے ہیں تو ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس سوال پہ جو guessing correction ہے وہ زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا guessing correction سے ہم کس کتنے پرسنٹ سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو guessing correction فارمولا ہے sc is equal to r minus w over n minus 1 اس کی calculation کو بھی سمجھ لیں r جو ہے یہ آپ کو دو values اگر سوال آتے تو دی گئی ہوگی at least دو values دی گئی ہوگی ٹھیک ہے r اور w آپ کو لازمی دی گئی ہوگی ٹھیک ہے یا یہ نہیں دی گئی ہوگی تو آپ کو end دیا گیا ہوگا ٹھیک یعنی کوئی سی دو values آپ لازمی given ہوگی ان تینوں میں سے اب r یہاں پہ کہ true false کے لیے 70 ہے یعنی درست جواب اپنے option ہوتے ہیں جی شاہ باش دو ہوتے ہیں نا دی اب دیکھیں 70 یہاں پہ آگیا 30 divided by n یہاں پہ 2 ہے تو 2 minus 1 1 بچ جائے گا یعنی denominator ختم ہو جائے گا اس کا مطلب 70 میں سے آپ 30 نکال دیں تو آپ کے پاس 40 جواب آجائے کیونکہ بچے میں تو کچھ پڑا ہی نہیں ہے تو کیا جواب ہے 40 اس کا مطلب 40 پرسینٹ یہاں پہ guessing correction سے جواب ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک یہ اس کا فاؤ اب اس ہی کر آگر mcq میں آپ سے پوچھتا ہے وہ کہتے 70 30 ہیں r w n وہ نہیں بتائے go mcq چار option ہوتے ہیں تو آپ یہ آپ کیا بنے گا 4 4 minus 1 divided by 4 minus 1 is equal to 3 تو w آپ کا کتنا تھا 30 30 کو آپ 3 پر ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جواب کتنا آجائے گا 10 تو 70 میں سے 10 کو minus کریں گے جواب آجائے جی اس میں رینج نہیں اگر رینج جسے پہلے رینج تھا نہیں اس میں کوئی رینج نہیں ہے اس دونوں کی رینج ہے اس کی نہیں ہے ڈیسٹریکٹر والے کی نہیں ہوتی کیونکہ ہر ایک ڈیسٹریکٹر اس کی اپنی اپنی ایک ہو سکتی ہے جی کیا یہ فرمولا میچنگ کے لئے بھی استعمال ہو سکتے ہے نہیں میچنگ کے لئے ہوتا کیونکہ میچنگ کے لئے دیکھیں آپ کے پاس آپشن فیقس ہوتے ہیں ایک سوال ایک جواب اس میں زیادہ آپشن تو نہیں ہوتے نا آپ کے پاس اس میں ایک سوال کے دو یا چار آپشن ہوتے میچنگ میں ہائیڈ کر رہا ہوں what is the difference between item assessment and test assessment شاب کون بتائے گا شیئر علا شیئر نہیں شاب 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 جلدی جلدی سر item assessment single stem کی ہوگی آپ کے ایک question کی اور test assessment جو ہے نا وہ پورے test کی آپ کے 30 question ہے 50 question ہے آور assessment ہوتی very good خوش خوش کردی ادیل آپ نے میرا test assessment یہی جو ہم نے اب تک پڑھ ہے کہ item assessment یہی ہے جو اب ہم نے پڑھ ہے اب تک analysis of each item of a test ہر سوال test کے ہر سوال کا جائزہ analysis ٹھیک ہے اب اس میں کتنی چیزیں ہیں یہی جو آپ چیزیں پڑی ہیں یہی ساری اس کے اندر آجائے گی analysis of item assessment کے اندر ٹھیک ہے item objective recording ہے easy بہت زیادہ difficult تو نہیں ہے high or low achiever کو discriminate کر رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ destructor effective ہے نہیں ہے اس میں ایک approach needle sky بھی use کی جائے جو اب ہم پڑے گئے دوسرا تر test assessment اب اس میں پورے test کی بات ہم کریں گی test ہمارا effective ہے valid ہے reliable ہے اس میں objective or content کا balance رکھا گیا ہے کہ نہیں رکھا گیا test جو ہے آج میری کر رہا ہے high low achiever کو test usable ہے easy to use ہے کم price میں test available ہے adequate ہے اس کے لئے انگ method use جو پڑے گئے آپ assessment کے different methods ہیں بہت آسان ہیں آپ سنیا گا غول سے سب سے پہلے اس میں لکھا ہو ہے جی آج زیادہ ٹائم لگ گیا ٹائم ہو گئے اور ہم نے بہت تھوڑا سب پڑے assessment method میں سب سے پہلے angle method ہے angle method میں جو judge جو ہوتا ہے نا جنہی test expert جو ہوتا ہے یہ اپنے ہاتھ میں test پکڑے گا اور دیکھ کے بتائے جو borderline candidate ہے ہمارے ہاں borderline line سے مراد یہ ہے کہ اگر annual exam ہے 33% والے pass ہوتے ہیں ہمارے سکول level پر بار نیو جمال تر اور semester system ہے تو 40% والے pass ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ angle method میں جو expert ججر وہ test کو ہاتھ میں لے گا ٹھیک ہے ہاتھ میں وہ کہہ کہ کیسے وہ بچہ جو مشکل سے پاس ہونے والے وہ اس test میں کس طرح سے پاس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک طرح کی judgment ہے ان بچوں border line یا poor یا weak بچوں کے لیے کہ وہ کیسے اس test میں سے نکل سکتے ہیں یہ angle of method کہلاتے ہے یعنی وہ سوال کو دیکھے گا کہ ہاں یہ میں یہ option ہے یہ واقعی easy لگ رہے تو یہ تو بچے کر لیں گے ٹھیک ہے ایک یہاں سے آ جائے گا اس طرح کرتے کرتے ایک test میں 30% یا 40% marks لے سکتے ہیں وہ بچے جو بہت کمزور ہیں یہ بچے چیک کر آیا جاتا تیسٹ ان بچوں کے لیے جو کمزور ہوتے ہیں تاکہ وہ at least qualifying marks لے سکیں اگر اس میں ہو کوئی ایسا مسئلہ ہوگے item بہت زیادہ مشکل ہے سوال مشکل ہیں تو at least 33% ایسا question رکھے جاتے ہیں کہ جو کمزور بچے ہیں وہ passing marks لے جائیں اچھا اس کے بعد نیڈرز کا approach یہ ہر mcq کے ہر item کے لیے ہوتی ہے mcq کے ہر stem ہر سوال کے لیے ہوتی ہے جس میں جو judge ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے اب اس میں اوپر test کی بات کی جائے لگی پورے test کو بتائے کہ جو پور student ہے وہ پاس ہوں گے qualify کر جائیں گے یہ یہ کہتا جو ایک judge ہوتا نا وہ یہ decide کرتا کہ کسے جو کمزور بچہ نا وہ identify کر لے گا کہ یہ درست جواب نہیں یہ destructor لگ رہے مجھے یعنی ان تین options کو destructor ہے میں expert ہوں آپ expert ہیں آپ اپنی سوچ کے مطابق بتائیں کہ یہ mcq میں destructor رہے ہی identify ہو رہے easily یہ destructor رہے تو آپ ہو سکتے آپ کی سوچ اور میری اور تو یہ judge پر ڈیپینڈ کرتے expert میں book mark procedure اب آپ کیا کرتے ہیں یہ کتاب میں اس رکھی بک مار کر جاتے میں نے ٹیسٹ بنایا میں نے ٹیسٹ بنایا کہ تاریخ محمود صاحب کو پکڑا دیا کہ تاریخ صاحب آپ expert ہیں جسٹ کو چیک کریں اب ٹیسٹ کا پیٹل میں نے کیسے بنایا کہ 20 سوال کا ٹیسٹ بنایا سوال شروع سے میں کوشش کی بہت آسان رکھے پھر درمیان میڈیم لیول کی اور اینڈ پہ جا دیفکٹ لیول کے پیسٹ میں شامل کی تو تاریخ صاحب اس کو پڑھتے ہیں کہ نیم صاحب یہ سوال سکس تک یہ میں لائن لگا رہا رہا ہوں اس سے اوپر ایزی قویسٹن ہے سوال سے لے کر فورٹین تک یہ میڈیم ہے اور فیفٹین سے لے کر ٹویٹی تک ڈیفکٹ ہے اب انہوں نے تین مارس لکھا لیا تین بانڈری بنا دی ایزی ٹھیک ہے میڈیم یا ڈیفکٹ یا بیسک پروفیشن ایڈ اڈوانس اس کو کہتے ہیں بوک مارک پروسیجر کہ آپ ٹیسٹ بنا کے جج کو جکاتے ہیں بوڈر لائن گروپ میٹھڈ یہ کہتے ہیں کہ جو پاسنگ مارک ہیں وہ پری ڈیٹرمنٹ نہیں ہونے چاہیے جو آخری بچے ہمارے کمزور بچے ہیں وہ جو مارک لیں جو گروپ آف سٹوڈنٹ ہے پانچ ساتھ کا کلاس پچاس کے اس میں سے ان کے جو مارک ہونا وہ پاسنگ مارک رکھ ہوتے ہیں نا ایکسپریس ہوتے ہیں اس میں اپنی اپنی ایڈیالوجی اپنی سمجھ اپنی ایویویشن اور ججمنٹ کے مطابق چیزوں کو بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہوتے ہیں نا سبجیکٹر پیپر لکھنے کے لیے آپ کو اپنی ایڈیالوجی اپنی چاہیے ہوتی ہے اپنی کرییٹیویٹ انٹیلیکچول کرییٹیویٹ چاہیے ہوتی ہے تو آئیٹم ریسپونس سیری یہ کہتی ہے بچے کا جواب نہیں بچے کے جواب کے اندر چھپی وہ اس کی صلاحیتیں اس کو مارکس دینے چاہیے جواب کو نہیں کس چیز کو بچے اندر چھپی صلاحیتوں کو ٹھیک ہے اس کے جواب کے اندر اس میں کو دیکھنا ایک ٹیچر ایک examiner دیکھ رہے ہے it explain the relationship between response of student to item or question item responses are independent of each other and it assesses the ability of person on latent score یعنی یہ کہتا کہ item کے response ایک دوسرے میں جتنا item آپ کو اس کا جس کالیبر کا بنائیں گے ٹھیک ہے اتنا ہی اس کا difficulty level ہوگا جتنا آپ اس کو structure کریں گے ٹھیک ہے اس میں conditions ڈالیں گے اتنا اس کا difficulty level بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے یہ complex approach ہوتی ہے یہ classical test سپیر man کی یہ simple approach ہے یہ کہتی ہے بچے نے جو جواب دیا وہ ٹھیک ہے اچھا اس میں بعض اوقات غلطی سے اس کا جواب ٹھیک لگ گیا وہ اس کو آتا نہیں تھا تو کسی سے نکل لگ لگ ٹھیک ہے اس کو concept نہیں تھا اور اس نے بائی chance سے ٹھیک لگ گیا وہ سوچ کسی اور سوال کر رہا لیکن اس ایم سی کی تو اس کا جواب ٹھیک لگ ٹھیک ہو گیا تو یہ دو طرح سکور پر مشتمل تھا true score جو بچے نے خود سوچ سمجھ کے لگایا جواب اور ایرن score سے مراجیہ ہے کہ غلطی سے اس کا لگا ٹھیک ہو گیا ٹھیک نکل سے لگا گلتی سے لگا بی چانس لگا تو یہ classical test series بس score پر فوکس کرتی ہے وہ اسے ریڈن پوٹینشل ان ایرن ایرن ٹھیک نہیں کرتی آئیٹم response series classical test series یہ ہمیں ٹیسٹ کی difficulty اور test taker کی صلاحیت وں کہا جاتا ہے ٹھیک item response generalizability theory اس three کا focus جو ہے desirable framework for conceptualizing investigating and designing reliable observation آپ head of institute بن جاتے ہیں لطلا بنائیں آپ سب کو اچھے manager بنائیں اچھے chee عوضوں پر لے جائیں آپ اپنے اس پر اپنی team کو جا کے observe کریں گے یہ کام کیسے کر رہے تو جو آپ کی observation ہے نا وہ آپ کی اس بندے کے ساتھ کوئی personal grudges ہیں اس کی base پر نہ ہو لڑائی جھگڑا ریلی جیس کوئی social political کوئی اس کے ساتھ کوئی conflicts بلکہ کیا ہو investigation پہ true concept کی base یعنی آپ اس کو صحیح طرح جج آپ observe کریں تو generalizability theory cron batch کی کہتی ہے آپ observation as a manager as a leader as a observer ہمیشن کیا ہونی چاہیے conceptualizing اور investigating ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کا focus reliable observation کے اوپر اس تیری کا اب اس بچے کو number دینا پیپر کے number لگاتے نا marking اس کو grading کا جاتا ہے score of a student is known as grade and the process of marking grade is known as grading بچے کا score یا number رکھتے ان کو grade بولا جاتا ہے اور اس grade دینے کو process کو grading کا جاتا ہے rubrics are marking scheme یہ آپ دیکھ رہے ہیں slide کے اوپر یہ ناظرہ قرآن مجید ہے اور اس کی یہ ہدایات بڑا مہت ہے ہر بچے سے قرآن پاک دیکھ کر پایا number 21 تا تیس میں سے پانچ قرآن آیات سنی جائیں اور ہر آیات کے دو نمبر ہیں یعنی دس نمبر ٹوٹل اچھ ابس میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ تجوید کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ترنہ معروف کی درست ادائی کے ساتھ بلند آواز میں ناظرہ قرآن مجید پڑھنے پر دس نمبر دیے جائیں گے ہج کے چارٹ اگر کوئی بچہ کرے گا لیکن پڑے گا درست تو نو نمبر تلفظ کی گلتیوں کے ساتھ ساتھ کچھ حضف بھی کرے گا پورا نہیں پڑے گا تو ایک تا چار نمبر دیے جائیں گے بلکل غلط یا نہ سنننے پر صفر نمبر آپ دیکھیں اس کو مکمل طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ کیسے آپ نہیں یہاں پر نمبر کرنی ہے اس ہی کہا جاتا ہے روبرکس یہ ایم سی کیوز ہے کہ آپ کا درست جواب ہے کہ کہانی کے ایک پہلو کا انتخاب یہ اس پر مارکنگ سکیم ہے کہ ٹوٹل نمبر اتنے آپ نے ایس ایس سے دینی ہے اس ہی کو کہا جاتا ہے روبرکس ٹھیک ہے یہ ٹول ہوتا ہے یا اس طرح کا سکورنگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس سوڈنٹ اپنی اسائیمنٹ کو سکور کر سکتے ہیں خود ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک طرح کا سکیل ہوتا ہے جو کہ گریڈنگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے یہ اس کی تین ڈیفنیشن ہے ٹھیک ہے اب مختلف طرح کی گریڈنگ جو ہے یا روبرکس مارکنگ سکیم یا روبرکس یوز کی جاتی ہیں انیلیٹیکل سکورنگ روبرکس انیلیسیس بریک ڈاؤن ٹھیک ہے وہی جو آپ نے کل بلوگ میں پڑھا آج جبارہ میں نے بتایا انیلیٹیکل سے مراجیہ ہے کہ آپ کے سوال یعنی جواب کے اندر ایمپورٹنڈ پوائنٹس یہ موجود ہونا لازمی ہے اس میں پورے آنسر کو نہیں بلکہ آنسر کے اندر ایمپورٹنڈ پوائنٹس کو دیکھ اس کے مطابق سکور دیا جاتا ہے اس کو انیلیٹیکل سکورنگ روبرکس کہا جاتا ہے اس میں آپ کو کچھ میجر ٹاپکس ایمپورٹنڈ ایریمنٹس اپنے جواب کے اندر دینا لازمی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پھر سار جا رہے یہ رسٹکٹڈ رسپونس ایسے ٹائپ کویسٹن میں یہ اس طرح کی روبرکس یوز ہوتی ہیں جس میں آپ دیکھیں جو اوپن انڈڈ ہے تو اس میں تو سار در ہر بند نے اپنی مذہر سے لکھنا ہے تو اس میں نہیں آسکتا حولیسٹک سکورنگ روبرکس اس میں آپ کے اوورال جواب کی جاتی ہے امپورٹنٹ پوائنٹ کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں تو ہر بندے نے اپنے ویسے آنسر کیا ہوتا ہے یہ یوز کیا جاتا ہے آپ ایکسٹینڈ رسپونس یا اوپن انڈڈ کویسٹن کے اندر جس میں جواب کی کوالیٹی انگلیس شریوردوں کے لیے کافی سبجیک کے لیے ایک ہی وقت میں یوز کر رہے ہوتے ہیں ایسی روبرکس کو ہائیپر جنرل روبرکس کہا جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد سپیسیفک روبرکس کسی سپیسیفک تاسک کے لیے ناظرہ قرآن مجید ہے اس کے لیے آپ کو روبرکس بناتے ہیں سپیسیفک روبرکس کہتے ہیں سکیل فوکس روبرکس یہ پریکٹیکل جو ایک تو تھیری ہوتے ہیں پریکٹیکل exam ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو روبرکس ریزائن کیا جاتے ہیں اس کو سکیل فوکس روبرکس کہا جاتے ہیں اس کے بارے بینچ مارکنگ ایڈنٹیفائنگ بیس پریکٹیس آس سوڈنٹ وات سوڈنٹ شوڈ نو ان بی ایب 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 تائیس ایب مارکنگ ایب ایب تائیس مارکنگ ہوتا ہے فرس سیکن یر تر ڈیوی جن ہم دیتے تھے یا ایب سی ڈی گریل پاس سی 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 چیک لسٹ آپ بناتے ہیں کہ یہ چیزیں سال بھر بچے کی اگزر ہوگی اور اس کی بچے کو ریزرٹ دیا جائے گا تو چیک لسٹ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں سارہ سال اور اس کی بیس پر آپ بچوں کو گریل یا ریزرٹ دیتے ہیں اس کو چیک لسٹ آف اب جائے جاتا والدین کو ریپورٹ کی جاتی ہے پیرنٹس کو تو لیٹرز ٹھیک ہے یا پھر ان کو سکول میں پیرنٹ دیجر کانفرنس کے اندر انوائیٹ کیا جاتا ہے یا پھر ملٹیپل مارکنگ ریپورٹنگ سسٹم ان میں آپ گریڈنگ بھی پاس بھی چیک لسٹ اور ابجیکٹی بھی لسٹ ٹو پیرنٹس بھی یہ سارے اٹر ٹائنگ ڈوز گھتے ہیں تو یہ ملٹیپل مارکنگ ڈ ریپورٹنگ سسٹم کے لاتے ہیں اب اس کے بات ٹائپس آف گریڈنگ ڈ مارکنگ 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 یہ تہیر ہے اگر مارکنش 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 اچھا بس دو منٹ صرف مزید پڑھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ یہ باقی پورشن اس کا کل واری لیکچر میں پڑھ لیں دو سے تین منٹ کا لیکچر دیکھیں پرسنٹیج گریڈنگ یہ پرسنٹیج کی بیس پہ ہوگا 20 پرسنٹ 50 پرسنٹ 60 پرسنٹ 80 پرسنٹ مارکنش پرسنٹ پرسنٹ خورتے ہیں پرسنٹ پرسنٹ پہ پرسنٹ خورتے ہیں یہ پرسنٹ کا کرتے ہیں گریڈنگ بتا کرسی دیکھئے پرسنٹ پرسنٹ ہے کے پرسنٹ پہ پرسنٹ 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 اس میگل ت Germ پہ just اس سیٹ کرنے آپ پہلے کر لیتے ہیں اب اس میں سارے بچوں کے پاس چانس ہوتا ہے کہ وہ محیت کریں تو اے پلاس گریڈ لے سکتے ہیں کیا رہی کو پڑتا ہے کہ بھئی اے گریڈ جو ہے وہ ایٹی پرسینٹ پہ ہے تو وہ اے گریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے برقس ہوتی ہے ریلیٹیو گریڈنگ ایبسلوٹ گریڈنگ کے اونٹ ہوتی ہے ریلیٹیو گریڈنگ اس میں ہم کریٹریا پہلے فکس نہیں کرتے ہم ٹیسٹ لے رہے تھے ٹیسٹ کے بعد اس کے بعد کریٹریا سیٹ کریں گے ٹوپ ٹوئنٹی پرسینٹ بچوں کو جو مارکس ہیں وہ اے گریڈ کی رینج میں ہوں گے اس سے نیچے جو ٹوئنٹی پرسینٹ ہے وہ بھی گریڈ میں ہوں گے اس سے نیچے والے سی اب یہ ایک ایسی گریڈنگ ہے جس میں پہلے کوئی کریٹریا گریڈنگ کا فکس نہیں ہوتا اور ہر بچہ بھی اس میں اے گریڈ میں فعل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس کو ریلیٹیو گریڈنگ کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ریلیٹیو گریڈنگ اسی طرح پرسینٹائل رینک ہوتی ہے جیسے پرسینٹیج گریڈنگ ہے اسی طرح پرسینٹائل یہ ہم نے پڑھا ہے کل بھی انشاءاللہ اس کو یہ پرسینٹائل رینک کو اچھی طرح یہاں پڑھیں گے دوبارہ انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی تو پرسینٹائل رینک ہوتی ہے بچوں کو کیا کرنا گروپ کی بیس پر دیکھنا گروپ میں وہ کس پوزیشن پر موجود ہے نورول کرو ڈسٹریبوشن نورول کرو ڈسٹریبوشن بھی اس طرح ہوتی ہے کہ جو ایوریج سکور ہے ایوریج سکور مین سکور کلاس کا اس سے کتنے پرسینٹ کسی بچے کا سکور کم یا زیاد ہے ڈیوییشن کتنی ہے مین سکور سے تو اس طرح کی گریڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوریج سکور سے کتنے بچوں کا سکور کم یا زیادہ ہے تو اس کو نورمل کرو گریڈنگ کہا جاتا ہے نورم ریفنس اور کریٹرین ریفنس آپ آلیڈی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ہمیں بچے کی پوزیشن کو دوسرے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں تو یہ ریلیٹیو گریڈنگ میں بھی ایسے ہوتا ہے نورمل کرو میں بھی ایسے ہوتا ہے پرسینٹائل میں بھی ایسے ہوتا ہے یہ جو گرین ہے نا گرین انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ اسیسمنٹ ایجنسیز اور یہ جو باقی ٹاپکس رہ گئے ہیں آج انشاءاللہ کل پہلے پندرہ منٹ میں ان کو پڑھیں گے کوئی قویسٹن ہے تو پوچھ رکھیں